اتر پردیش ایک خوبصورت گاؤں کی وجہ سے پورے دیش میں ہو رہی ہے اور اس گاؤں کا نام ہے کھرپی گاؤں بیسے تو آپ نے کئی گاؤں دیکھے ہوں گے لیکن ایک بار اگر گازی پور کے کھرپی گاؤں کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی ایک گاؤں کیسا ہونا چاہیے یہ جو خوبصورت سا گاؤں دیکھ رہے ہیں اس گاؤں کو بسایا ہے ایک یواز سماج سیوی نے جن کا نام ہے سدھارت رائے جو خود کو سدھارت سیوارت بھی کہتے ہیں یعنی وہ سدھارت جنہیں دوسروں کی سیوہ کرنا پسند ہے اور یہ بات وہ صرف کہتے ہی نہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں نہیں تو اپنی بہن کی شادی میں بھلا کون گریبوں اور بھیق مانگنے والوں کو بلاتا ہے مگر سدھارت نے اپنی بہن کی شادی میں رکشا چالک, ٹھیلا چالک, ٹیمپو چالک اور بھیق مانگنے والوں کو بلایا اور کسی خاص مہمان کے طرح خود ان کی اگوانی کی یہ ویڈیو میری چھوٹی بہن کی شادی کا ہے اور میرے ساتھ یہ جو سیکڑوں لوگ آگے سے پیچھے تک آ رہے ہیں وہ سارے لوگ بھیق مانگنے والے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کا اپنا کوئی نہیں ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتا کوئی سائی ڈھنگ سے چل نہیں پاتا لیکن ایک بات تو تیہ ہے ان لوگوں کو آج تک کسی نے شادی کا نمترن دے کر کے اور بس کر کے اپنے ہاں بلایا نہیں تھا یہ لوگ جب شادی میں آئے پہلی بار اور اتنے سارے وینجن ان کو کھانے کو ملے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میرا پیٹ تو بس ان کو کھاتے دیکھ کر کے ہی بھر گیا کیونکہ وہ جو خوشی ان کے چہرے پر تھی وہ میں اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ کو بھی ویسی خوشی دیکھنی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو کارڈ ضرور دیجئے لیکن ایسے لوگ جن کو شادی ویوہ میں جانے کا موقع نہیں ملتا اچھا کھانا کھانے کا نئے موقع ملتا ان کو ضرور نمترن دے کر کے اور ایک وی آئی پی کی طرح اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن کی شادی میں یا اپنی شادی میں ضرور بلائیے آپ کو بہت اچھا ہوگی گا اور اس کلچر کی شروعات مجھے اور آپ کو مل کر کے ہی شروع کرنی پڑے گی گریبوں کے لیے سماج سیوی سدھارت کے دل میں کتنا پیار اور سممان ہے یہ آپ ان کی باتوں کو سن کر سمجھ گئے ہوں گے یہ تو مہزے کدھارن ہے سماج کو دشا دکھانے والے ایسے نجانے کتنے کام سدھارت روز کرتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ سیوہ جاری ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کی ہی تو بات ہے جب سدھارت نے گونگا بھائی کے لیے خود شوچالے بنوایا کیونکہ گونگا بھائی کو نہ تو دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی سنائی دیتا ہے جن کی حالت دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سماج میں کس طرح سے انہیں ترسکرت کیا جاتا رہا ہوگا مگر ان کی مدد کے لیے کوئی آگے آیا تو وہ ہے سدھارت جنہوں نے گونگا بھائی کے لیے شوچالے بنوایا اور ان کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا ہم سب ہی کہ گونگا بھائی کبھی شوچالے کا نرمان بس اب آخری چرن میں چل رہا ہے جیون بھر لوگوں کی گالیاں انہوں نے سنی جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو دکھتا نہیں سنائی نہیں دیتا بول نہیں پاتے تو مجبوری میں کہیں بھی شوچ کر دیتے تھے بڑے بچے ہر کوئی گالی ہی نہیں ڈنڈا اور پتھر بھی چلا دیتے تھے ان پر لیکن کسی نے بھی شوچالے نہیں دیا تھا جانکاری ملی ان کی لگا بنوانا چاہیے تو بس بنوا دیا پیچھے ان کا کمرہ ہے اور اسے بھی بنوانے کا من ہے دیکھئے پربو کب بنواتے ہیں گونگا بھائی کا اپنا کوئی نہیں ہے اکیلے ہیں شوچالے پورا ہونے پر تصویر آپ کو دکھاؤں گا گونگا بھائی کے لیے شوچالے بنوا رہے ہیں سدھارت کا ماننا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ سانسد ودھائک بن کر ہی بدلاغ لائیں گے سانسد ودھائک بنے بینا بھی ان سے بڑا بدلاغ لائے سکتے ہیں بس من میں یہ بھاو آنا چاہیے کی مرنے سے پہلے کچھ اچھا کر کے مرنا ہے اپنی اسی سوچ کی وجہ سے سدھارت گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں بات چاہے کسی کا پیٹ بھرنے کی ہو یا پھر روزگار دینے کی سدھارت اس کی پوری مدد کرتے ہیں تب ہی تو گاؤں کے ہی بھوال نام کے ایک لڑکے کے لیے انہوں نے خود ایک دکان کھلوا دی اور ایک ٹویٹ میں ان کے بارے میں بتایا آج گاؤں کے پڑھے لکھے لڑکے بھوال کو بھی اس کی دکان اپلپد کروا دی گئی ہے بڑی سندر سوچ ہے بھوال کی جسے میں نے اس دکان پر لکھوا دیا ہے پڑھئے گا ضرور اس گاؤں کے ہونہار آئی ٹی آئی کی یہ لڑکے کی سوچ کو بچپن میں ہی بھوال کے پتا جی گزر گئے تھے پریوار بہت گریب ہے لیکن بھوال بہت مہنتی ہوا ہے جس ادیشے کے ساتھ میں نے آج یہ دکان تم کو اپلپد کروای ہے اس ادیشے کو پورا کرنا خوب مہنت کرنا سمات سیوی سدھارت اسی طرح سے اپنے گاؤں والوں کی مدد کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتا دیں یہ وہی سدھارت ہیں جنہوں نے بیکار پڑے کبار سے گاندھی بابا خغول پریوک شالہ بنوا دی جس کی مدد سے آج بھی سیکڑوں بچے انچرکش کی دنیا کی سیر کرتے ہیں ایسے نہ جانے کتنے کام ہیں جسے آج بھی سدھارت بہت مہنت اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں جس سے ان کے دل کو بہت سکون ملتا ہے سدھارت چاہتے تو وہ بھی کسی ملٹیناشنل کمپنی میں کام کرتے اور ہر مہینے بھاری بھر کم سالری اٹھاتے کیونکہ انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے اور گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں اسی لئے جب انہوں نے اپنے گاؤں والوں کے بیچ رہ کر اپنے گاؤں والوں کے لئے کام کرنے کے بارے میں سوچا تو لوگ انہیں تانے مارا کرتے تھے کہ ایم بی اے میں گولڈ میڈل پا کر گوبر پھیک رہا ہے مگر آج وہی سدھارت لوگوں کے لئے ایک پریڑنا بن گئے ہیں سماج کے پرتیسی جذبے کی وجہ سے سرکار کی اور سے انہیں راشتریہ یوہ پروسکار سے بھی نوازا جا چکا ہے ایسے یوہ سماج سے بھی کھی بارے میں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں موسیقی 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 موسیقی